بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے چھوڑا تھا اور آج یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے یہ جو ڈسکٹاپ کے اوپر سارے پروگرامز اور آئیکانز کھڑے ہیں ان کا میں نے تعرف بتانا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے میں موز کا تعرف بتا دوں کیونکہ موز کی مدد سے ہی آپ نے ان کو اپریٹ کرنا ہے تو موز کے بٹن کیسے استعمال کرنے ہیں ان کی کلک کیسے کرنی ہے اور یہ موز جو پوائنٹر آپ کے سامنے گھوم رہا ہے تو یہ کیسے آپ نے اپریٹ کرنا ہے کیونکہ نئے بندے کے لئے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ موز صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے گا تو پہلے میں آپ کو ویڈیوز کی طرف لے کے جاتا ہوں اور میں اپنے کیمرے سے آپ کو موز دکھاتا ہوں کہ موز کے اوپر آپ نے ہاتھ کیسے رکھنا ہے یہ ذرا آپ غور کیجئے یہ لیفٹ کلک ہوتی ہے موز کو یوں پکڑنا ہے کہ آپ کے موز مطلب یہ اگر میں زوم کر کے دکھاؤں تو ہاتھ کے اندر یوں پورا موز یہ آجائے اور یہ انگلی یہ جو انگوٹ ہے یہ آپ نے اس سائیڈ پر رکھنا ہے اور یہ جو انگلی ہے آپ نے یوں موز کے اس اس مطلب ہے وہ جگہ پر رکھنی ہے اور یہ رائٹ کلک ہے جب بھی ہم کہیں گے کہ رائٹ کلک کا کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ رائٹ بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ درمیان میں موز کا ویل لگا ہوتا ہے جو چیز کو ہم اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں پیج کو جیسے موبائل فون کے اندر ہم نمبرز وغیرہ کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ویل استعمال کریں گے ہم تو یہ موز پکڑنے کا یہ طریقہ کار ہے یہ ہوگا امید ہے اب آپ کو موز کا استعمال آ چکا ہوگا اب میں ذرا بڑھتا ہوں ان آئیکانز کی طرف کہ جی جیسے ہی ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں سکرین کے اوپر ونڈو لوڈ ہو جاتی ہے اور یہ ٹاسک بار یہ جو نیچے آپ کے پٹی نظر آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے لئے یہ جو آئیکان پڑے ہیں مثلا یہ میں پہلے پہلے آئیکان کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ مائی کمپیوٹر پڑے ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہے اسی میں ہی سارا کچھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے جو بھی ڈیٹا ریکارڈ یا جو چیز آپ نے موویز گانے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ اسی مائی کمپیوٹر کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں تو اس مائی کمپیوٹر کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اب ڈبل کلک کس طرح کرنا ہے آپ نے لیفٹ ماؤس کی جو کلک میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو تیزی کے ساتھ دو مرتبہ دبانا ہے یہ میں ذرا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں مطلب کہ نینو سیکنڈ کا درمیان میں گیپ آئے یہ دیکھیں یہ جیسے میں ڈبل کلک کر رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ مائی کمپیوٹر کھل جائے گا اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے لوکل سی ڈی اور یہ جس طرح یہ ڈرائیوز نیچے بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈیسک ہے جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے کمپیوٹر میں چالیس جی بی کی ہارڈ ساٹھ جی بی کی ہارڈ لگی ہوئی ہے تو یہ اس کی پارٹیشنز ہوئی پڑی ہیں ہارڈ ایک ہی ہوگی یہ اس کے ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں یہ جو سی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی ونڈو اور پروگرام اور یہ جو ساری چیزیں ہم انسٹال کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں ڈی اور ای اور آگے جتنی بھی آپ کے کمپیوٹر میں یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں مطلب جتنی وہ آپ کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ آپ اس کی پارٹیشنیں بنا لیں تو ان کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جیسے اب یہ میرا ڈیٹا پڑا ہے موویز پکچر وغیرہ یہ اسی طرح فولڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بیک کا آپشن ہوتا ہے یہاں سے اگر کوئی چیز آپ کھولتے ہیں اور یہاں سے اس کو بیک کر سکتے ہیں یہ اس طرح اب جیسے میں یہ ڈرائیو کھول رہا ہوں یہ میری خالی پڑی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے بیک کر دوں گا تو یہ مائی کمپیوٹر کا تعرف ہے مطلب کہ اس کے اندر جو ہارڈ ڈسک اگر آپ کوئی یو ایس بی لگاتے ہیں کوئی چیز وغیرہ کاپی کرنے کے لیے اب جیسے یہ میری یو ایس بی لگی کھڑی ہے میں اس کو یو ایس بی کو یہاں سے نکال لیتا ہوں تو یہ جہاں سے میرا یہ یو ایس بی والا آئیکان غائب ہو جائے گا اور جیسے ہی میں اس کو دوبارہ یو ایس بی اس کے اندر لگاؤں گا تو یہ دوبارہ یو ایس بی کی جگہ یہاں پہ یہ نشان یہ ڈرائیو جو ہے یو ایس بی بن کے آ جائے گی اس میں اب یو ایس بی سے آپ کسی کمپیوٹر سے کوئی چیز کاپی کر کے لے آتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں کاپی کرنا چاہتے ہیں جیسے اب میں نے یہ یو ایس بی لگائی ہے میں اس کو یوں ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں فارکزمپل یہ میرا ایک ویڈیو پڑی ہے لیکچر پڑا ہے میں اس کو رائٹ کلک کر کے یوں کاپی بھی کر سکتا ہوں کاپی کر کے اور اپنے کمپیوٹر کی ڈسک میں سیو کرنا چاہتا ہوں یہاں آکے تو ادھر میں کھول کے رائٹ کلک کر کے یہ پیسٹ کر دوں گا تو وہ یو ایس بی سے کاپی ہو کے ادھر پیسٹ ہو جائے گی تو یہ اس کا استعمال ہے باقی کوئی چیز آپ مثلا یہ می کمپیوٹر کھول بیٹھے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ کونے میں کراس کا آپشن بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے بند ہو جائے گا جیسے اب یہ میں دوبارہ کھول رہا ہوں اور یہاں سے یہ اس کو دوبارہ بند کر رہا ہوں آپ ایک اور طریقے سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں یہ نیچے ٹاسک بار کی اوپر می کمپیوٹر کھول جاتا ہے اس کی اوپر کرسر لا کے آپ نے رائٹ کلک کر کے اور یہ کلوز ونڈو کا آپشن بننا ہوا ہے یہاں کلک کریں گے تو یہ می کمپیوٹر کلوز ہو جائے گا امید ہے اس آئیکان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ ریسائیکل بن ہے جیسے ہم وہ اپنی زبان میں ڈسٹ بن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ میری ایک فائل پڑی ہے یا کوئی چیز میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ اس کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے یا آپ اس کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے وہ ڈیلیٹ کا بٹن کہاں پڑا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ کی بورڈ کا کل جو ٹیٹوریل بناؤں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ جب آپ کریں گے کوئی چیز تو یہ اسی ریسائیکل بن یہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یس کریں گے تو یہ اسی کے اندر چلی جائے گی تو ٹیمپوریری طور پر کوئی بھی چیز ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ریسائیکل بن کے اندر پڑی ہوتی ہے یہ آپ کے کمپیوٹر میں یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ کونے میں میں نے اس کو یہ اکیلا یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دی ہے تو اس کو کھولیں گے نا تو جو بھی چیز ڈیلیٹ کی ہوئی ہوگی وہ اسی کے اندر پڑی ہوتی ہے اگر یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ تو پھر پرمنٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں سے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں ریسٹور کریں گے تو یہ کہے گا کہ دوبارہ جس جگہ سے میں نے ڈیلیٹ کیا اسی جگہ دوبارہ لے جاؤں آپ کانٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے تو اسی جگہ یہ چیز دوبارہ آئی پڑی ہوگی یہ گوگل کروم ہے آپ انٹرنیٹ جو چلائیں گے وہ اسی کے اندر ہوگا یہ پھر انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پر پہنچیں گے تو یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ ان پیج کا سافٹ ویئر ہے جتنی بھی اردو کی ٹائپنگ ہوتی ہے یا اردو آپ کمپوزنگ سمجھ لیں یا اردو درخواست سٹوری کہانی کتابیں جو بھی لکھیں گے وہ اسی پروگرام کے اندر لکھا جائے گا ان پیج کے اندر اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم پڑھیں گے ویسے انیشیل پروگرام جو پہلا ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم ٹائپنگ سیکھیں گے اور اس کے بعد یہ مایکرو سافٹ ورڈ ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں اور اس کا تاروخ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں ترتیب سے یہ بتاتا رہا ہوں اچھا یہ جو آئیکان آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیفرنٹ جگہ پہ پڑھے ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کہیں یہ یہاں کیوں پڑھا ہے آپ کا ایکسل یہاں پڑھا ہوگا یہ تو ترتیب آپ بعد میں پھر میں یہاں سے سیٹنگ کرنا سکھوں گا کہ یہ کس طرح ترتیب دیتے ہیں آئیکانز کو یہ ایکسل ہے بہت زبردست اور قیمتی سافٹ ویئر ہے جتنا بھی اکاؤنٹس یا حساب کتاب سمجھ لیں یا بلنگ کا کام ہوتا ہے وہ سارا اس ایکسل کے اندر ہوتا ہے یہ میں آپ کو ذرا کھول کے بھی دکھاتا ہوں یہاں سے اچھا یہ اس کا کلوز کا بٹن ہے جب آپ اس کو بند کریں گے تو یہاں سے کلوز ہو جائے گا یہ اس کا ریسٹور اور میکسیمائز اس کو کہتے ہیں آپ کھولتے ہیں اور اسی طرح چھوٹا پروگرام کھولتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو میکسیمائز کر دیں گے یہ منیمائز کا آپشن ہوتا ہے یہ جو آپ کو مائنس نظر آ رہی ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے پروگرام یوں ٹاسک بار پر چھوٹا ہو کے گر جاتا ہے پھر یہاں سے بھی کلک کر اس کو اوپر آپ کھول سکتے ہیں یہ ایکسل ہے اس میں فارمولے وغیرہ ہوتے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ابھی میں اس کا تعرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسل پروگرام ہے جتنے بھی دفتری ہمارے کام ہوتے ہیں اس میں ورڈ اور ایکسل کا بڑا دارومدار ہوتا ہے ایکسل میں کام زیادہ ہوتا ہے اور پھر ورڈ میں زیادہ ہوتا ہے یہ پاور پوائنٹ ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ مایکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے کوئی بھی پروگرام آپ کھولیں گے یہ اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مایکروسافٹ پاور پوائنٹ اس کے اندر جتنی بھی سلائیڈیں بنتی ہیں پریزنٹیشن وغیرہ ہم دیتے ہیں کوئی سی چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں یا آپ سکول کالجز میں دیکھتے ہوں گے ملٹی میڈیا پہ لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں تو وہ سلائیڈیں بنا لیتے ہیں لمبہ ٹاپک ہے یہ چونکہ میں یہاں تعرف بتا رہا ہوں تو اس کی ڈیٹیل جب اس پروگرام کے اندر ہم آئیں گے تو پڑھیں گے اور یہ مایکروسافٹ ورڈ ہے مایکروسافٹ ورڈ بہت قیمتی سافٹ ویر اس کو بھی میں کہتا ہوں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر جتنا بھی انگلیش کی کمپوزنگ ہوتی ہے مسئلہ اندر خاص لکھنی ہے کوئی کہانی سٹوری جو بھی آپ دفتری کام کرتے ہو تو وہ سارا کام اسی ورڈ کے اندر ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی اگزمپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں میں یہاں پھر میں آپ کو درخواست لکھ کے یہاں دکھاتا ہوں جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک اپلیکیشن جیسے چھٹی بغیرہ کی کوئی آفس بغیرہ میں اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یہ میں کیسے لکھوں گا اب یہ کی بورڈ کی اوپر پریکٹس آپ کی انشاءاللہ جب ہم ٹائپنگ پہ جائیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کون سا ہاتھ کی بورڈ کی اوپر کس طرح رکھنا ہے یہ فیلال میں آپ کو ڈیمو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے جیسے اب یہ میں ایک ٹائپنگ کسی کر رہا ہوں میں ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہوں اب اس کی میں سیٹنگ کر کے کاغذ کی اوپر پرنٹ نکالوں گا میں ایک اگزمپل دے رہا ہوں تو یہ سارا کام جو ہے ورڈ کے اندر ہوگا اس کے یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن اس کو مطلب لکھائی کو بڑا چھوٹا کرنا یہ کافی اس کے منیو ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ مایکروسافٹ ورڈ ہے اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں فیلال یہ ابھی میں نے تھوڑا سا کام کیا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یا نہیں میں فیلال اس کو نو کر دیتا ہوں کہ میں نے نہیں سیو کرنا یہ ڈاؤنلوڈ منیجر ہے مطلب انٹرنیٹ سے کوئی چیز ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ وی ال سی پلیئر ہے یہ تو تقریبا ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ موویز وغیرہ پلیئے کرتے ہیں یہ پلیئر ہوتا ہے یہ نیچے آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے سٹارٹ والا بٹن اس کو کہتے ہیں یہاں کلک کر کے آپ اس کے اندر جو جتنے بھی پروگرام پڑے ہوتے ہیں یہ آل پروگرام یہ ایک ایک کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ جو پروگرام اس کے اندر پڑے ہیں یہ وہی میں نے نکال کے باہر یہ ڈسکٹاپ کے اوپر شارٹ کٹ رکھی ہوئی ہے جیسے آپ موبائل فون کی سکرین کے اوپر وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں مینیو کے اندر سے کوئی چیز نہیں کھولنی پڑتی یہ اسی طرح باہر شارٹ کٹیں بنی پڑی ہیں یہ کونے میں گھڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے کلاک ہے مطلب کمپیوٹر کی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تعلق سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے اکثر پروگرام اور اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ ہی رن ہوتی ہیں اور یہ والیم ہے اگر کمپیوٹر کا آپ آواز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر کے آپ اس کو والیم بڑھا اور کم کر سکتے ہیں چونکہ میں لیپ ٹاپ سے یہ سارا کچھ کام کر رہا ہوں تو یہ میری بیٹری یہاں پہ شو کر رہا ہے اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا تو یہ چارجنگ پہ بھی لگا پڑا ہے فولی چارج شو کر رہا ہے اگر آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے تو اس میں یہ بیٹری والا آپشن نہیں ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیسک ٹاپ کی سمجھ آئی ہوگی اور اب میں اس در جب ماؤس کی مدد سے رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ ایک مینیو سے کھلتا ہے اس میں میں آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگا یہ ریفریش کر رہا ہوں اس سے تھوڑا سا کمپیوٹر کے اوپر برڈن کم پڑ جاتا ہے اور یہ بوجھ کم ہو جاتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا بہت اس کو یوں رائٹ کلک کر کے ریفریش بھی کر دیا کریں تو یہ ہمارا سکرین کا تعارف تھا اب کل آج ماؤس کا تعارف میں نے آپ کو بتا دیئے کل انشاءاللہ میں کی بورڈ کا تعارف بتاؤں گا اور میں کل جو لیکچر ہوگا اس میں صرف کی بورڈ کی مکمل تفصیل ہم بتائیں گے کی بورڈ کے اوپر کتنے بٹن ہوتے ہیں کون سا استعمال ہے اس کو کیسے مطلب ہاتھ رکھنے ہیں ٹائپنگ پھر اس کو مایکرو ساوٹ ورڈ کے اندر میں لے آنگا جیسے ابھی میں اپلیکیشن لکھ رہا تھا تو یہ بتاؤں گا کہ ہاتھ کیسے رکھ کے اور یہ مطلب ٹائپنگ کرنی ہے یہ سارا کچھ ہم کل کی بورڈ کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے امید ہے میرے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے برپور استفادہ کریں گے آپ اس کو کاپی کر کے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کی سکرین کے اوپر دیکھا کریں اس سے آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا اور ہائی کوالٹی وہاں پر ریزلٹ شو ہوتا ہے اور موبائل کی چونکہ سکرین کسی کے پاس کم ہوتی ہے سکرین کسی کے پاس تو وہ سمجھ نہیں آتی آئیکنز کی تو آپ اس کو ویڈس اپ ویب کو کنیکٹ کر لیا کریں کمپیوٹر کے ساتھ وہ بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا یا آپ اوٹی جی کیبل کی مدد سے یو ایس بی میں اس کو ٹرانسفر کر لیا کریں اوٹی جی کیبل لگا کے اور یو ایس بی میں کاپی کر کے پھر یو ایس بی کمپیوٹر میں لگا کے اس کو کاپی کر لیں یا اس کا بہتر حل ہے کہ آپ ڈیٹا کیبل لگا لیں ڈیٹا کیبل لگا کے آپ کے جو گیلری کھولتے ہیں اس کے اندر ویڈس اپ کا جو ویڈیوز کا فولڈر پڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ لیکچر مطلب جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آٹومیٹک وہاں گیا پڑا ہوتا ہے وہاں سے کاپی کر کے کمپیوٹر کے اندر آپ اس کو دیکھ لیا کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ